کسی مہان نے کیا کمال کہا ہے کہ کھلی چھتوں کے دیے کبکہ بجھ گئے ہوتے کھلی چھتوں کے دیے کبکہ بجھ گئے ہوتے کوئی تو ہے جو ان ہواوں کے پر خطر دیتا ہے 94.3 YFM سے میں ہوں آر جے کارتک ایک بار کی بات ہے ایک ویدی جی کا دوا خانہ تھا اور دوا خانے کے لیے جب جب وہ صبح گھر سے نکلتے تھے ان کی دھرم پتنی انہیں ایک چٹھی دیا کرتی تھی اس چٹھی میں گھر کے لیے سامان لکھا ہوتا تھا دوا خانے پہنچ کر کے اس چٹھی کا حساب لگاتے تھے اور جتنا روپیہ بنتا تھا اتنا ہی روپیہ جب تک نہ ہو تب تک وہ پیشنٹ سے فیس لیتے تھے اس کے بعد میں فیس نہیں لیتے تھے چاہے جتنا امیر روگی آ جائے ایک دن دوا خانے پہنچے اپنی چٹھی کھولی انہوں نے تو اس میں دیکھا گھر کے لیے سامان لکھا ہوا تھا اور نیچے بیٹی کی شادی کے لیے سامان لکھا تھا ویدی جی کو سمجھ نہیں آیا کہ اتنا روپیہ آئے گا تو آئے گا کہاں سے وہ سب سوچ رہے تھے سب کے بیچ میں ان کے دوا خانے کے سامنے آ کر کے ایک کار رکی کار میں سے ایک سجن باہر نکلے دوا خانے میں آ کر کے بیٹھے ویدی جی نے کہا بتاؤ بھیا کیا بیماری ہے تو انہوں نے کہا شاید آپ نے پہچانا نہیں برسوں پہلے میں آپ کے یہاں آیا تھا میرا نام کرشنلال ہے اور میری کار آپ کے دوا خانے کے آگے رک گئی تھی آگے آ کر کے کیونکہ پنکچر ہو گئی تھی میرا ڈرائیور پنکچر بنا رہا تھا اس سب کے بیچ میں مجھے چھایا چاہیے تھی میں آپ کے دوا خانے میں آ کر کے بیٹھ گیا تھا بیٹھا ہوا تھا تو آپ کے یہاں پر ایک چھوٹی بچی چھوٹی سی گڑیا جو ہے آپ کو بار بار کھینچ رہی تھی کہہ رہی تھی بابو جی چلو گھر پر بھوک لگی ہے خانہ خانہ ہے لیکن آپ جان ہی رہتے ہیں کیونکہ آپ کو لگ رہا تھا کہ شاید میں بیمار ہوں یا آپ مجھے کچھ چاہیے تو مجھے لگا کہ اب ان سے کچھ لے ہی لیتے ہیں تو میں نے آ کر کہ آپ کو اپنی بیماری بتائی ہمارے بچے نہیں ہو رہے تھے آپ نے باتچیت کے بیچ میں ہی ایک پڑیا بنائی اور مجھے دوائی تھی میں آپ کو پیسے دینے لگا تو آپ نے منع کر دیا میں آپ سے زد کرنے لگا کہ جو فیس بنتی ہے وہ لیجئے تب ہی وہاں پر ایک آدمیاں انہوں نے بتایا کہ آج کا ویدی جی کا حساب پورا ہو گیا تو مجھے پوری آپ کی کہانی سوچ میں ہے کہ آپ اتنے ہی روپے لیتے ہیں جتنا گھر کے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے اس دن میں گھر گیا اپنی بیوی کو جا کر کے بات بتائی بیوی نے کہا کہ شاید آپ کی ملاقات اوپر والے کے بھیجے ہوئے بندے سے ہوئی ہے تب ہی وہ اتنے مہان ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی اور ایسا وہ روز کرتے ہیں وہ دوائی ہم نے لیا آج میرے آنگن میں دو بچے ہیں آج میں شہر میں آیا تھا اور اپنی بھانجی کے لیے شادی کا سامان خرید رہا تھا تو مجھے معلوم نہیں کیوں وہ چھوٹی گوڑیا یاد آ رہی تھی جو جو سامان لیتا جا رہا تھا اسے ریپیٹ کرتے جا رہا تھا دو دو سامان لے رہا تھا یہ بات سننے کے بعد ویدی جی کی آنکھیں چھوڑی چھوڑی رہی ہیں انہوں نے سمجھنی آئے کہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ آپ یقین نہیں کریں گے کرشنلال جی آج صبح جو میری دھرمپتی نے چٹھی دی ہے اس میں بیٹی کی شادی کے لیے سامان سب سے نیچے لکھائے اوپر والا ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو اچھا ملے گا اگر آپ نے برا کیا ہے تو ریزلٹ آپ سب جانتے ہیں اس لئے کارٹک آپ سے کہتا ہے کہ مہنت کرتے رہیے ہمت مت ہاریے آپ کر دکھائیں گے کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے گی آپ کے جیسا اور یاد رکھئے اگر آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو آپ مائے فیم سن رہے ہیں چلو آج کچھ اچھا سنتے ہیں اور ہاں اگر آپ جائپور سے ہیں تو ہر صبح سات بج کر بیس منٹ پر سنیے میرے شووں میں ایک نئی کہانی جیو دل سے